کیا وہاں یار وہ میں ہانیا کے بارے میں سوچ رہی تھی نا تو اسی لئے تھوڑا سا سالن لگ گیا سوکے یار تم فکر مت کرو اچھا یہ بتاؤ ہانیا سے بات کرو گی نہیں نہیں اگر امی نے دیکھ لیا یا سن لیا تو پھر سے ناراض ہو جائیں گی تم ماما کی فکر مت کرو یہ لو ہاں یہ لو تم ریلیکس ہو کے ہانیا سے بات کرو میں بھار گھڑی ہوں ٹھیک ہے ہیلو ہیلو ہانیا شکر ہے میڈم آپ کی آواز سے سننے کو ملی مجھے ارم کی وجہ سے بات کر رہی ہوں اچھا تم بتاؤ سب خیریت ہے نا آنٹی نے مسپہیف تو نہیں کیا اور ابو ناشتہ لے کر تو ضرور آئے ہوں گے اور باجی تمہارے ساتھ ہے نا ارے ارے کیا ہو گیا ایک ساتھ سارے سوال پوچھ لوگی آنٹی کی ضرف سے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے فارس ہے یہاں پر میری سپورٹ کرنے کے لیے ویسے نا مجھے فائق پر بہت ہی زیادہ غصہ رہا ہے مجھے لگا نہیں تھا وہ اتنا کوئی ماماز بوئی ہوگا سٹوپڈ خانیا ایسی تو بات مت کرو وہ میری شوہر ہے اس طرح تو نہ بولا اس طرح تو نہ بولا نا میرے شوہر کا اسے میرا تو بس نہیں چل رہا نا مانا ایسی پھڑکتی ہوئے گالیاں سناوں نا میں کہ وہ پھڑک ہی جائے یہ تو ابو کی تربیت سامنے آ جاتی ہے اس لئے چپ ہو جاتی ہوں ہانیا تمہیں یہی سب باتیں کرنی ہے اچھا میڈم نہیں بولتی میں آپ کے شوہر کو کچھ بھی آپ کوئی شو جاؤ اور بتاؤ کیا چل رہا ہے تم گئی تھی نا گھر پہ ہاں ہم لوگ گھر گئے تھے واپس آ گئے ابھی کھر پڑی ہوں اللہ تمہیں ہمیشہ ایسی خوش رکھے آمین اور مجھے اپنی پکچرز تو بھیجو میں تم سب کی پکچرز دیکھ کر ہی خوش ہو جاؤں گی پکچرز میں تمہیں بھیج دوں گے لیکن انم کاش ہی تم یہاں پر ہوتی اور یہ مومنٹ سچ میں انجوائے کر سکتی لیکن چالو آمین آمین اور میں پکچرز تمہیں بھیجتی ہوں ساری اپنے چلو تم انجوائے کرو بعد میں موقع دیکھ کر بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو جلد ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھنا نا اور کال کر لے نا مجھے ایسے نہیں پھر صدیوں بعد تمہاری کال آرہی ہو مجھے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ ہو گئی بات ہوشو شکریہ مجھے شکریہ شکریہ کیا أنا موسیقی